ناظرین اسلام علیکم آج ہفتہ کا دن اور دس اکتوبر ہے میں ہوں آپ کا میزمان شکیل نائے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین ایدل فطر پر ایدل فطر سے دو روز پہلے کراچی ائرپورٹ کے قریب ایک جہاز ایک انسانی آبادی میں جا کر گرا اور تباہ ہو گیا اور اٹھانوے افراد موت کے موں میں چلے گئے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا سروے کیا گیا اس سروے میں یہ بتا گیا کہ یہ جو کراچی میں کسیر منظرہ امارتیں ہیں وہ کتنی ہیں اور جو ہے وہ یہ ائر ٹریفک کے لیے کتنی جو ہے وہ فائدہ مند ہیں یا کتنی وہ ان کے لیے خطرناک ہے اس سلے میں پاکستان ائر فورس نے جو ہے سینٹالیس صفات پر مجتمع ایک ریپورٹ جو ہے وہ حکومت سندھ کو چیف سیکٹری سندھ کو ارسال کیے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے اندر بارہ سو چھبیس امارتیں ایسی ہیں جو نیشنل ائر فیلڈ کلیرنس پالیسی کے خلاف ہے جی ہاں یہ بارہ سو چھبیس امارتیں اس طرح بنائی گئی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ائر فورس کا جہاز یا پی آئے کا جہاز یا کسی نیجی ائر لائن کا جہاز اگر خدا نہ خواستہ کسی ہنگامی سورتان میں وہ لینڈ کرنے کی کوشش کرنے کسی محفوظ جگہ پر تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بارہ سو چھبیس امارتیں اس کے سامنے رکاوت ہوں گی پاکستان ائر فورس نے بہت تفصیلی ان تمام بارہ سو چھبیس جو امارتیں پوری ان کی نام ان کی جو ہے وہ پتہ اور ان کا جو ہے وہ پوری ڈیٹیل دی ہے اور ان سے کہا کہ یہ جو امارتیں ہیں یہ جو غیر قانون طور پر بنی ہیں یہ جو ائر ٹریفک ہے اس کے لیے خطرناک ہے اور اس کے بعد آئندہ جو ہے وہ اس سے کوئی بھی امارت جو کسیر المنزلہ بنائی جائے تو اس کے لیے ائر فورس جو ہے اسے اسے اجازت لی جائے کیونکہ اس طرح سے اگر کسی منصوبہ بندی کے بغیر یہ قسیر المنزلہ امارتیں بنی تو پھر کراچی میں ہوائی حادثات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا جہاز کسی حکامی صورتحال میں لینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے ماہور سازگار ہونا چاہیے وہ روڈ پر بھی جو ہے وہ لینڈ کر سکتا ہے یا کسی کھلے میدان میں بھی کر سکتا ہے لیکن قسیر المنزلہ امارتوں کی وجہ سے وہ مشکل سے لینڈ کر سکتے ہیں تو اس صورتحال پر چیف سیکٹری سندھ نے سندھ بیڑنی کنٹرول آتھارٹی سے پوری تفصیلات مقبالی ہے انہوں سے کہا ہے کہ یہ ان امارتوں کی اجازت کس نے لیے جس کے بعد یہ آلہ سطح پر تحقیقہ شروع کر دی گئے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ یوز ہم آپ سے ایک مدب پر گزارش کرتا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سبسکرائب کریں تاکہ سبسکرائب خبر ملسل کو شکریہ